اس سے پہلے جو پچھلی دفعہ ہم سورہ انام کی آیت نمبر 137 تک ہم نے پڑا تھا تو آج ہم آیت نمبر 138 سے جو ہے وہ شروع کریں گے اور بولے یہ مویشی اور کھیتی محفوظ ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں یہ بات ان کی خود ساختہ ہے یہ ان کا ایک عقیدہ تھا کفار مکہ کا کہ کچھ جانور جو تھے مویشی جو تھے وہ اپنے بتوں کے نام پر جو ہے وہ آہ دان کر دیا کرتے تھے اسی طرح کوئی کھیتی جو ہے وہ اپنے بتوں کے یا دیوی دیوتوں کے نام پر دان کر دیتے تھے یا کہ یہ اس کی نحراز ہے یا اس کی نظر ہے یا اس کے نام دان کر دی گئی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں پھر ان کے جو ہے وہ عقائد کچھ ڈیفیکل سے تھے کہ اس میں سے ہر ایک جو ہے وہ نہیں کھا سکتا تھا کچھ خاص لوگ ہی جو ہے وہ اس میں سے جو اس مویشی کو کھا سکتے تھے یا اس کھیتی سے جو پیداوار ہوتی تھی اس کو کھا سکتے تھے تو اللہ دالہ جو ہے فرما رہا کہ یہ ان کی خود ساختہ باتیں ہیں یہ انہوں نے خود سے بنائی گئی اللہ دالہ نے اس طرح کوئی حکم نہیں کیا اور کچھ مویشی ہیں جنہیں سواری اور بار برداری کے لیے حرام ٹھرا دیا اور بعض مویشی ہیں جنہیں زباہ کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے انقریب وہ انہیں اس جھوٹ باندھنے کی سزا دے گا جو جانور بدوں کے نام پر کر دی جاتے تھے ان کو ان پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے اور ان پہ وہ ان سے بار برداری کا کام بھی نہیں لیتے تھے اور ان کا یہ حال تھا کہ اس کو اس کے اوپر بیٹھ کے وہ حج یا عمرے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے کیونکہ جب حج اور عمرے کے لیے جانا ہوتا تھا تو پھر اس پر لبائک اللہ اللہمہ لبائک کہا جاتا تھا تو وہ جو ہے ہے اس لیے اس پر پیٹھ کر وہ حج اور عمرے کے لیے جاتے تھے اور وہ جب اس کو زبے کرتے تھے تو بھی اس کے پر جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے تو یہ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا اسی صورت میں کچھ چند لیکچر پہلے کہ کیا وجہ ہے کہ تم جانوروں کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تو ایسے جانور کھانے جو ہے وہ حرام ہے تو یہ اس طرح پیشا رہا ہے کہ یہ جانور جو کہ یہ خود جن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ چونکہ یہ ہم نے کتوں کے نام پر یہ تیوی دیبتاؤں کے نام پر کر دیئے ہیں تو اس کو زبے کرتے وقت جو ہے وہ ان پر اللہ کا نام جو ہے وہ نہیں لیں گے تو اور چونکہ جو ہے وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ سب سارے احقام جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر چھوٹ بانا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب انہیں اس جھوٹ باننے کی سزا جو ہے وہ ملے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر کے کوئی جھوٹ بولنا جو ہے بہت بڑا دنا ہے اور کہتے ہیں جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ بحث ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے یعنی وہ والے مویشی جن کی جو کہ پتوں کے نام پر کر دی جاتے ہیں انہوں نے سائبہ اور بہیرہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا یا ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے تو اس کا دودھ اور اس کے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا گوشت جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے حلال انہوں نے کیا تھا اور جو ہے وہ جو خواتین تھی ان کے لیے جو ہے وہ گوشت جو ہے اور وہ دودھ دونوں حرام ہے لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہو یعنی وہ جو بچہ ہے وہ اگر مردہ پیدا ہو تو سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں تو وہ اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو پھر جو ہے وہ مرد بھی کھا سکتے تھے اور عورتیں بھی کھا سکتی تھیں تو اس سے ایک تو یہ بتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک جو ہے اس معاشرے میں عورت کی کیا حیثیتی اور جو ہے وہ دوسرے یہ کہ آج کل کے دور میں اگر آپ بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ کس قسم بسٹوپٹ باتیں ہیں جو کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے لیکن بہرحال ایک ایک زمانہ تھا جس میں یہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے اپائد رکھتے تھے اور جو ہے وہ اسی طرح کے لیکن جو ہے وہ اسی طرح کے احمقانہ اپائد جو ہے وہ آج بھی دنیا میں پائی جاتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ جو ہندووں کے عقائد ہیں یا جو خود پرستوں کے عقائد ہیں وہ ان کے اوپر آپ غور کرے گا آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے پلکل اللوجیکل باتیں ہیں لیکن بہرحال وہ جو ہے ان کے انہوں نے اپنے مذہب کا حصہ بنایا ہے اللہ عن قریب انہیں ان باتوں کا بدلہ دے گا وہ یقیناً حکیم اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یعنی جو ہے وہ چونکہ انہوں نے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی اوپر افتراہ کی تھی اور انہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معذر اللہ جو ہے یہ احکام دیئے ہیں تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عن قریب انہیں ان باتوں کا بدلہ دے گا کیونکہ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی معذر اللہ غصے میں آ کر یہ بات نہیں کہہ رہا لیکن جو ہے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی طرف منصوب کر کے جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنا اور پھر اس کو ایک رسم بنا لینا اور پھر اس کو اسی طرح سے اس کی پیروی کرنا جیسے کہ آہ مذہب کی کی جاتی ہے یہ ساری باتیں جو ہے ایسی ہیں جن کے اوپر جن سے معاشرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ ایک خاص حد حد تک جا پہنچتا ہے تو جہاں سے پھر جو ہے وہ صرف تباہی ہی آہ رہ جاتی ہے اور آہ بعض اوقات تو باپسی کا راستہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ آہ اللہ تعالی عن کریم انہیں باتوں کا آہ بدلہ دے گا اور وہ یقیناً حکیم اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یعنی یہ ایسے ہی آہ کوئی علل ٹپ قسم کا کوئی آہ عذاب نہیں ہوگا چونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور وہ حکیم ہے لہٰذا جو ہے وہ بہت ناب طول کے جو ہے وہ اس کا بدلہ انہیں دے گا ان لوگوں نے یقیناً نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور بے وقوفی کی بنا پر قتل کر دیا اس کا ذکر جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا جو ہے وہ اس ان کے یقائد تھے کہ جو ہے اولاد کو قربان کر دیا جائے اولاد کو قربان کرنے کے جو تین طریقے تھے ان کی بھی ہم نے ڈسکیشن کی تھی تو جن لوگوں نے بھی اپنی اولاد کو جہالت اور بے وکوفی کی بنا پر قتل کیا انہوں نے جو ہے وہ نقصان اٹھایا اور اللہ پر بہتان باندھنے کے لیے اس رسک کو حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے انہوں نے دیا ہے یعنی یہ ابھی جو جیسے ہم نے پڑھا کہ جی جو ہے وہ یہ فلانے جو ہے وہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے فلانا جو ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہے فلانا جو ہے وہ سارے نہیں کھا سکتے یا فلانے کے اوپر جو ہے وہ کھیتی بھی سارے نہیں کھا سکتے چند چنیدہ لوگ ہوں گے جو کہ کھائیں گے تو کچھ کو انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ حلال ٹھرا لیا اور اس کو اپنی طرف سے حرام ٹھرا لیا تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھا ہے جو انہوں نے کیا ہے اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس رسک میں سے جو ہے وہ چونکہ وہ خود سے حرام ٹھرا رہے ہیں یہ ایک اور گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا کہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ خود سے آہ کسی چیز کو حرام اور حلال ٹھرا ہے یہ قطعی دور پہ اللہ تعالیٰ کا پر راکٹیو ہے تو اس کے انبیاء کرام جو ہے انہوں نے جو جیسی آہ حلال اور حرام کی جو تشریح ویان فرمائی ہے وہ اور جو کے آسمانی کتابوں میں آیا وہ ہی حرام اور حلال ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی خود سے کسی چیز کو حرام اور حلال جو ہے وہ نہیں ٹھرا سکتا جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے کوتان باندھ رہا ہوتا ہے آج کل جو ہے وہ مسلمانوں نے بھی آہ اس طرح کی کام پکڑے ہوئے ہیں کہ وہ آہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ آہ بغیر کسی آہ لوجک کے بغیر کسی علم کے جو ہے وہ انہوں نے آہ حرام ٹھہرانا شروع کر دیا ہے اور جو ہے وہ سوچ جو ہے نا وہ اس طرح سے چینج ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کی بھی کہ چونکہ ہمیں کہیں پر اس کے حلال ہونے کا ذکر نہیں مل رہا لہٰذا یہ حرام ہے حالانکہ اسلام کا جو ہے وہ کونسپٹ بالکل اٹھا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حلال کی لسٹ کہیں نہیں آئی ہے ہمیشہ حرام کی لسٹ آئی ہے تو چونکہ اسلام یہ اس طرح سے پڑھاتا ہے کہ چونکہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ اس کا حرام کی لسٹ میں نام نہیں ہے لہٰذا یہ حلال ہے لیکن جو ہے وہ اب جیسے میں نے کہا کہ چونکہ جو ہے وہ سوچ مسلمانوں کی جو ہے وہ جیسے بنی اسرائیل کی انٹی سوچ ہو گئی تھی جس کا بھی ہم پڑا آگے جا کے ذکر کریں گے تو اس کے نتائی جو ہے وہ مسلمان بھی آج کل بھگت رہے ہیں کہ پھر ان کی اپنی ہی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے اور جو ہے وہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں فلانی چیز یہ ملکہ حلال اور حرام سے بیسے کھانے پینے کی چیزیں بھی مراد ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض افعال جو ہے وہ بھی حلال اور حرام اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ چونکہ جو ہے وہ ہمیں اس کے حلال ہونے کی کہیں پہ لسٹ میں موجود نہیں ہے لہٰذا جو ہے وہ یہ حرام یہ کام حرام ہے تو یہ اس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل میں ڈال لی گئے مسلمان بھی وہ یقیناً بھٹک گئے اور وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے یعنی وہ لوگ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جناب یہ جو اولاد کو قتل کرنا یا مختلف جانوروں کو حلال اور حرام ٹھہرانا یہ ہمارے آباؤ اجداد نے ہمیں بتایا تھا تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چاہے وہ تمہارے آباؤ اجداد تھے جو غلط بات ہے وہ غلط ہے جنہوں نے بھی یہ غلط کام کیا ہے وہ انہوں نے نقصان اٹھایا ہے تو آدمی کو جو ہے وہ صحیح بات کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ اس کو میرے آباؤ اجداد نے کہا ہے یا یہ پرانی رسم چلی آ رہی ہے یا یہ کہ یہ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کو حلال یا حرام جو ہے وہ آہ ٹھہرا لیا جائے آہ علم کی بنیاد کی اوپر جو ہے یہ باتیں دونی جائیں اور وہی ہے جس نے باغات پیدا فرمائے جن میں کچھ چھپروں کے بغیر ہیں اور کچھ چھپروں پر چڑھے ہوئے چھپروں کے آہ آہ بغیر جو باغات ہوتے ہیں وہ وہ ہے یعنی وہ پودا جو کہ خود سے جی اپنے تنہے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے امروت کا درخت ہے سیپ کا درخت ہے عام کا درخت ہے جو عام درخت ہیں وہ ان کے باغات کی بنائے اور کچھ چھپروں پر چڑھے ہوئے ہیں جیسے انگور کی بیل ہیں انگور کی بیل جو ہے وہ چھپر آہ کے اوپر اگر اس کو نہ چڑھایا جائے تو وہ پھل نہیں لاتی کچھ اور بیلے ہیں جو کہ آہ آہ ایسی ہیں کہ جو زمین پر پھیل جاتی ہیں مثلا تربوز ہے خربوزہ ہے یہ جو ہیں آہ یہ بیلے تو ہیں لیکن ان کو چھپر پر نہیں چڑھایا جاتا اگر ان کو چھپر پر چڑھا دی ہے جائے تو پھر یہ پھل نہیں لاتی تو آہ جو چھپروں پر جو جن کو چڑھایا جاتا ہے بنیادی طور پر انگور ہے اور اور جو ہے وہ جانتے ہیں پاکستان میں تو خیر کیوں کہ وہ اس طرح سے اتنی آہ الیپوریٹڈ اس کی وہ نہیں ہوتی لیکن جہاں پر اس سے شراب کشید کی جاتی ہے وہاں پر تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور جو ہے اس کے بہت بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آہ مختلف اس کی قسمیں ہیں تو وہ کافی انہوں نے جو ہے اس کے پر وہ آہ سرچ کر کے جو ہے وہ اس کے چھپروں کی مختلف قسم قسمیں بنائی گئی ہیں اور نخلستان اور کھیتیاں ہو گئیں جن سے کھانے کی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں آہ اصل میں جو ہے وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نخل ہے نخل جو ہے وہ آہ کھجور کا درخت کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو آہ کھجور کا جو آہ جو آہ حل ہے یعنی کھجور خود جو ہے وہ آہ غزہ کے طور پر کم اور جو ہے وہ بیٹھے کے طور پر یا آہ جو ہے وہ آہ فوری انرجی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اگر کوئی بہت مشکل آئی بھی ہو تو پھر جو ہے اس کو غزہ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر ایسے ہوتا نہیں ہے تو وہ والے پھل جو کہ آہ بیٹھے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کھیتیاں کھیتیاں سے مراد جو ہے جہاں پہ اناج وغیرہ پیدا ہوتا ہے تو دونوں قسم کی جگہوں پہ جو جو کچھ اللہ اللہ نے جو ہے وہ جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالی ہی پیدا فرماتا ہے کہ یعنی چاہے وہ آہ نخل ہو یا وہ کھیتیاں ہو جن سے جو ہے وہ آہ انسان کے کھانے پینے کا بندبست ہوتا ہے اور زیتون اور انار پیدا کی ہے جو کچھ باتوں میں ملتے جنتے ہیں اور کچھ باتوں میں مختلف ہیں یہاں جو آہ زیتون اور انار جو ہے وہ شکل میں بلکل ڈیفرنٹ ہیں اور ان کی جو ہے دونوں کی آہ تیسٹ میں جو ہے وہی ترشی پائی جاتی ہے اور یہ جو بات کی گئی ہے کچھ باتوں میں ملتے جنتے ہیں اور کچھ باتوں میں مختلف ہیں تو ایسے جو ہے وہ آہ دوسرے آہ بھی ہیں آہ جو کہ کچھ باتوں میں آہ ملتے جنتے ہیں جیسے کہ کننو ہے مالٹا ہے مسمی ہے آج کل آہ جو سردیوں کے جو پھلوں میں فروٹر ہے یہ دیکھنے میں ملتے جنتے بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ان کی میں کچھ خاصیتیں جو ہے وہ مختلف بھی ہوتی ہیں عام کی مختلف قسمیں ہیں آہ وہ دیکھنے میں جو ہے وہ بعض چیزوں میں مشترف ہوتے ہیں بعض چیزوں میں جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسے پھل پیدا فرمائے ہیں کہ ایک ہی فیملی کے مختلف قسم کے پھل ہیں جو کہ آہ مختلف آہ بعض چیزوں میں ملتے جنتے ہیں زہتون کے بھی مختلف قسمیں ہیں اسی طرح انار کی مختلف قسمیں ہیں جب وہ پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ یعنی یہ پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود نیم کیے پھل کھانے تو جب یہ پھل ان کے اوپر آئیں تو ان کو کھاؤ خام خام میں کچھ پھلوں کو حلال اور کچھ پھلوں کو جو ہے وہ حرام یا کچھ کھیتیوں کو حلال اور حرام نہ ڈکلئر کر دو اور جس دن فصل کٹے اس اللہ کا حق ادا کرو اور حد سے نہ کرو یہاں پر جو ہے وہ یہ بات یہ مکی صورت ہے تو یہاں پر صرف اتنی بات کہہ کے ختم کر دی گئی یہ بات کہ جب فصل کٹے تو پھر اس میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی نکالو اللہ تعالیٰ کا حصہ کیوں نکالو اس لیے کہ زمین اس نے دی ہے پانی بھی اس دیا ہے بیج بھی اس نے دیا ہے موسم بھی اس نے دیا ہے تو جو ہے انسان جو ہے وہ اس بیج کو بھوکے اور اس کی حفاظت کر کے جو ہے وہ فصل اگاتا ہے اور پھر جو ہے اس سے مال نناتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہونا چاہیے جب مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی تو پھر جو ہے وہ باقاعدہ عشر کا ایک نظام جو ہے وہ قائم ہوگا وہ یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس کا ایک بٹا دس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ہے وہ دیا جاتا تھا جو بارانی علاقے ہیں یعنی جہاں جو بارش کے ذریعے پانی فراہ مکتا ہے جہاں پر لگایا جاتا ہے یا گوئے سے اس زمانے میں دیا جاتا تھا وہاں پر جو ہے وہ ایک بٹا بیس حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا جاتا تھا کیونکہ وہاں پانی کے لیے بھی انسان ایفرٹ کرتا تھا تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ وہاں پہ کم کر دیا اور جو ہے وہ آہ دوسرا وہ جہاں پہ بارش کے ذریعے یا جو ہے دریا اور نہریں اور اس کے تھوپانی آتا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کا سارا دیا وہ ہے تو وہاں پہ ایک بٹا داس ہے تو یہ نظام جو ہے وہ آہ مدینہ منورہ میں جا کے بنا تھا آہ مکہ مکرمہ میں جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر جو ہے وہ آہ صحابہ اکرام نے جو بھی ان کی پیداوار ہوتی تھی اس میں سے صدق و خیرات کو انکان دیا کرتے تھے اور حد سے نہ گزرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی جو ہے وہ آہ خرچ کرنے میں بھی جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ حد سے نہیں گزرنا چاہیے آہ اور کھانے میں بھی حد سے نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ یہاں پھلوں کے کھانے کا ذکر بھی آیا ہے آہ یعنی جو ہے وہ انسان اتنا کھائے جتنے کی اس کی ضرورت ہے اور جو ہے وہ اس میں آہ حد سے گزرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اسی طرح جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر رہے ہو اس میں بھی جو ہے وہ حد سے نہیں گزرنا جو اللہ تعالیٰ نے ایک ذابطہ مقرد فرمایا ہے اس کے اندر رہ کے جو ہے وہ آہ انسان کو چاہیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے یعنی جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے گھر میں بکے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ دیکھیں چڑھائیں گی ہیں کہیں اور اور کہیں اور بچوں کو جو ہے کچی اور جگہ جو ہے وہ آپ مال ترسیم کرنے ہیں لیکن خود گھر میں لوگ بکے پٹھے ہوئے ہیں تو یہ بیلنس جو ہے نا وہ اس میں رکھنا بڑا ضروری ہے اور اس نے موویشی پیدا کیے جن میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین پر لٹا کر زبہ کرنے والے ہیں زبہ کرنے کے لیے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک لفظ ہمولہ آیا ہے ہمولہ جو ہے نا کا مطلب ہے حمل جو ہے نا بوجھ کو کہتے ہیں تو یعنی ایسے ہیں جو کہ بوجھ اٹھانے والے ہیں تو وہ جب اونچے ہوتے ہیں جیسے گوڑا ہے جیسے خچر ہے جیسے اونٹ ہے تو یہ اونچے جانور ہیں اور یہ ان کے پر بوجھ لاتا جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ فرشہ آیا ہے فرشہ جو ہے وہ کا مطلب ہے کہ جو چھوٹے قدقے ہیں زمین کے سے لگے ہوئے چلنے زمین سے لگے ہوئے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قدقل نسبتاً چھوٹا ہے تو اور ان کا جو ہے وہ ان کو فرشہ جو ہے وہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہوا کہ ان کو زمین پر نٹا کے سپے کیا جاتا ہے یا جو ہے وہ ان کی خال جو ہے وہ زمین پر بچھائی جاتی ہے تو ایس ان یہ جو جو چھوٹے بکری ہے بھیڑ ہو گئی تو یہ ان یہ بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہیں یہ دوسرے مقاصد کے لیے ہیں کہ ان سے ان کا دودھ بیا جائے یا ان کو بز پوشت کھایا جائے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیر ہی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کلا دشمن ہے یعنی جو کچھ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اس کو انسان کو چاہیے کہ استعمال کرے ان جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس میں کسی کے کسی اور کو شریق ٹھہرانا کے لیے جو ہے نا فلانے کی وجہ سے ہمیں مل گیا ہے فلانا دیوی دیوتا یا فلانا جو ہے وہ کچھ پرانا بزرگ یا وٹیور یہ سوچ جو ہے نا وہ شیطان انسان کے اندر گاؤتا ہے تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے اس لیے وہاں ہوتا گیا ہے کہ جو ہے شیطان بتاتا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی اس میں شریق ہے یا یہ کہ اس میں فلانی چیز حرام ہے اور فلانی چیز حلال ہے تو اس کے اس کے نقش قدم کی پیروی جو ہے وہ نہیں کرتے کیوں کیونکہ وہ ہمارا کھلا دو شکل ہے یہ آٹھ نر و مادہ کے جوڑے ہیں دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے یعنی نر اور مادہ جو ہے نا وہ دو بھیڑ کی قسم سے ہیں اور دو بکری کی قسم سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھی کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہیں یا وہ بچے جو مادہوں کے پیڑ میں ہیں اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کے ساتھ بتاؤ یعنی جو ہے وہ بھیڑ بھیڑ اور بکری جو ہے وہ دونوں حلال ہیں ان کے نر اور مادہ بھی حلال ہیں اگر یہ سوچنا کہ افلانے کا نر حرال ہے تو فلانے کا مادہ حلال ہے تو یہ جو ہے وہ اگر کوئی اس کی علمی دلیل ہے تو پھر جو ہے وہ بیش کی جائے اور جو ہے یہ عجیب و غریب خیالات کو اللہ تعالی سے جوڑ دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیشہ علمی دلیل جو ہے وہ خود بھی دیتا ہے اور اگر کسی سے کسی کے کسی کانسیپٹ کو وہ کاؤنٹر کرتا ہے تو بھی جو ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر کوئی علمی دلیل ہے تو مجھے دو اور اسی طرح اونٹ کی اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے اور دو گائی کی قسم سے تو کل آٹھ ہو گئے اس طرح سے جن کا وہ شکر میں ذکر آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھی کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں ماددائیں یا وہ بچے جو مادداؤں کے پیٹ میں ہو یہ وہی بات ہے جو کہ پچھلی والی آیت میں بھی گزری ہے کہ کیا اللہ تعالی نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ جو ہے یہ فلانے کا نر حلال ہے یا فلانے کا جو ہے وہ مادہ حلال ہے یا ان کے بچے جو ہے نا وہ جو ان کے پیٹ میں ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں یا فلانے کے لیے حلال ہیں فلانے کے لیے حرام ہیں کیا اس طرح کی بات کی ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا ایک جو ہے وہ ذہن کو جھوڑنے کے لیے سوال ہے کہ کیا جو ہے وہ دیریکٹلی اللہ تعالی نے تمہیں بتایا تھا تم نے دیکھا تھا اس وقت اللہ تعالی نے یہ بات کوئی کہی تھی تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر چھوٹا بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے یعنی یہ بات پھر یہاں پہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں کوئی چھوٹی بات منصوب کرنا ایک بہت بڑا ظلم ہے اور اس سے کب یہاں تو بتائے گیا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کوئی اور ظالم نہیں ہے جو کہ اللہ تعالی کے طرف جو ہے کوئی چھوٹی بات منصوب کرے اور جو ہے وہ ایسا شخص کون وہ ہے جو کہ جاہل جاہل ہے اور اپنی جہالت سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے تو وہ لوگ جو کہ اللہ تعالی کی طرف کوئی چھوٹ آہ بانتے ہیں یا چھوٹی بات منصوب کرتے ہیں وہ خود بھی جاہل ہیں خود بھی ظالم ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے دوسری لوگوں کو گمراہ کیا جائے پیشک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جو ہے وہ آہ جو سب سے آہ اس میں سخت بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کام شروع کر دے کہ اللہ تعالی کی طرف جھوٹ جھوٹی بات منصوب کرنا شروع کر دے تو وہ جو ہے ایسے ظالم کو سے ہدایت جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے یعنی وہ پھر راہ راست پر نہیں آسکتا تو یہ بہت سب سے کڑی سزا جو ہے نا کہ جو انسان کو اس دنیا میں دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مجھ پر جو وہی کی گئی ہے اس میں میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے کے لیے حرام ہو سوائے اس کے کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ بہت کردہ ہے یا نافرمانی ہو یعنی وہ جانور جس پہ زبے کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام بکارا گیا ہو یہ یہ ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پر جو ایک اس سے پہلے جو ہے نا وہ خون کا ذکر آیا ہے یہاں پر جو ہے وہ اس کے ساتھ آہ پہتے ہوئے کا جو ہے وہ آہ ایک ایڈیشن کی گئی ہے تو یعنی وہ والا خون جبکہ کسی کو زبزبے کیا جائے تو وہ خون جو پہ جائے تو وہ والا خون حرام ہے وہ خون جو کہ تمام آہ یعنی آہ کوشش کے باوجود یعنی زبے کرنے کے بعد جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے جانور کو اور وہ آہ تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ مر جائے اور جتنا خون نکلنا ہے نکل جائے تو سارا خون جسم کا نہیں نکلتا کچھ خون جو ہے وہ رہ جاتا ہے جو کہ بہتا نہیں ہے اس کا ہم نے ذکر پہلے کیا تھا کہ وہ ٹلی میں جو خون ہے یا جو جگر کے اندر خون ہے وہ ہنڈرڈ پرسن نہیں نکلتا تو وہ ایسا خون جو ہے وہ حرام نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ مردار مردار کی definition بھی سورہ مائدہ میں آہ ڈیٹیل سے گزر گئی ہے جو جس میں وہ بھی شامل ہے کہ ٹکر کھا کے مرا ہو بلندی سے گر کے مرا ہو چوت کھا کے مرا ہو وغیرہ گلا گھڑ کے مرا ہو تو ایسے جو ہے وہ سارے حرام ہیں بہتاوہ خون حرام ہے سور کا گوشت کیونکہ وہ بے حد کرتا ہے تو سور اس لیے حرام ہے کیونکہ اس کا گوشت بے حد کرتا ہے یا ایسا جانور جس پر زبعے کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام بکارا گیا ہو پھر جو شخص حالات سے مجبور ہو جائے اور وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی ضرورت سے تجاوز کرے تو آپ کا رب یقیناً بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ فرمایا ہے کہ وہ نہ کھائی جائیں اس میں سے ایک پالتو بتا ہے ایک وہ جانور ہے جن کے کچھلیاں ہوتی ہیں یعنی نکیلے دانت ہوتے ہیں تو ایسے دانتوں والے جو درندے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور وہ جو پنجوں سے نوچ نوچ کے پرندے وہ پرندے جو پنجوں سے نوچ نوچ کے جو ہیں نا وہ کھاتے ہوں ان کو بھی منع فرمایا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے بعض چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ جو فقہائیں ہیں ان میں بھی کچھ اختلاف پایا گیا ہے کہ جو ہے وہ اس میں سے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چار چیزیں تو بیسک ہیں اور وہ چیزیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حرام بتایا ہے وہ حرام ہیں یا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ یہ اس کو جو ہے اس کا گوشت نہ کھاؤ یا یہ جو ہے نب سے کراہت کا اظہار فرمایا ہے جیسے کبہ ہے تو اس کو بھی وہ عام مسلمان کے لیے وہ بھی حرام کے درجے میں ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے علاوہ جو ہے کچھ فقہہ کے اپنی کراہتیں ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے ہے وہ اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے اور بعض جو ہے نا جیسے ان کو لوگوں کو جو ہے وہ چھیتا جو ہے وہ حرام لگتا ہے یا بعض کو جو ہے وہ کھیکڑا جو ہے وہ لیکن وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصوب ہے کوئی ایسی بات نا جو ہے وہ قرآن حکیم میں ہے تو لہٰذا یہ پھر جو ہے وہ لوگوں کی اپنی طبعی قرآت بھی ہے تو اس میں اسلام جو ہے وہ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ جو کچھ حلال ہے وہ ضروری کھا جاؤ تو اس لیے جو ہے وہ اگر آپ کے اندر جو ہے وہ کراہت پائی جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ نہ کھائیں کسی چیز کے بارے میں جیسے جو ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ تمام حشرات العرض جو ہے نا وہ نہیں کھانی چاہیے لیکن جو ہے وہ بعض کے بعضوں نے جو ہے وہ سامپ کو حلال کرا دیا وہ ہے تو یہ اپنی اپنی ذاتی کراہتیں ہیں جو کہ اس طرح سے آئی ہیں لیکن تو وہ جو بیسک بات ہے وہ اس کا ہم نے یہاں پر ذکر آ گیا ہے اور جو لوگ یہودی بن گئے تھے یعنی وہ نہیں ایسے نہیں ہے کہ یہودی تھے یعنی وہ تھے تو مسلمان سب کے لیے مسلم کا لفظ ہی آیا ہے ہمیشہ لیکن جو ہے وہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو یہودی نکلیئر کیا ان پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے ان کے لیے جو ہے وہ ایسے تمام جانور جن کے جن کے ناخن تھے وہ حرام قرار دے دیئے گئے تھے یعنی بہت سارے ایسے پرندے جن کے وہ ناخن ہوتے ہیں بہت سارے حلال ہیں تو لیکن ان کے لیے جو ہے یہ حرام ہو گئے تھے یہ ابھی یہ اور ڈیٹیل جو ہے ابھی ہم اس کی بتاتے ہیں اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام قرار دے دی سوائے اس کے جو ان کی پیٹ یا آتوں سے لگی ہو یا وہ جو ہڈی کے ساتھ لگی ہو یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی جو ہم نے انہیں دی تھی اور ہم یقینات سچے اچھا جو ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ ایسے ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے ذاتی کراہت کی وجہ سے یا کوئی میڈیکل لیزنز کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لی تھی یعنی وہ نہیں کھاتے تھے اس میں سے ایک جو ہے وہ اوٹ کا گوشت تھا یا اوٹ کا دودھ بھی تھا کیونکہ جو ہے وہ ان کی اسرائیلی روایت میں ہے کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ شیعتکہ کا پین تھا تو ان کو کسی طبیب نے بتایا کہ جو ہے وہ آپ یہ اوٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ نہ کھائیں تو آپ کو جینا آرام آ جائے گا تو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا پھر ان کی اولاد نے جو ہے وہ دیکھا کہ والد صاحب نہیں کھاتے ہیں تو یہ جاننے کے بجائے کہ کیوں نہیں کھاتے ہیں انہوں نے اس کو کھانا چھوڑ دیا تو وہ پھر جو ہے وہ آگے چل پڑا اسی طرح اور پھر جو ہے وہ اسی طرح خرگوش جو ہے وہ ان کے لیے حرام ہو گیا یعنی انہوں نے کھانا جو ہے وہ چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا کہ جب ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو ذاتی پسند نہ پسند تھی لیکن جو ہے وہ ان کی اولاد نے اس کو اسی طرح فالو کیا پھر جب تورات نازل ہوئی یعنی کئی صدیوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی صدیوں کے بعد تورات نازل ہوئی تھی تو پھر جو ہے جب تورات نازل ہوئی تو اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی تو لیکن جو ہے وہ جو ان کے علماء تھے انہوں نے خود سے جو ہے وہ پھر کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام جو ہے وہ قرار دینا شروع کر دیا جب ایسے ہوا تو پھر ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء اور ایسے جو وہ کمران تھے وہ مسلط کر دیے جنہوں نے کہا کہ ہاں یہ واقعی حرام ہے تو پھر جو ہے وہ آہ ان لوگوں کے اوپر وہ واقعی حرام ہو گئی تو وہ جو چیزیں تھی جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی ان لوگوں نے خود سے اپنے اوپر حرام کی تھی اور یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے یہ کیا تھا یہ وہ سزا تھی جس کا آگے ذکر ہوا ہے یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی یہ سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے خود سے اپنے لیے حرام اور حلال جو ہے نا وہ چیزیں بنانی شروع کی تھی تو پھر ان پر ایسے علماء اور ایسے حکمران مسلط ہو گئے جنہوں نے کہا کہ ہاں یہ سارا کچھ واقعی حرام ہے تو پھر زندگی عذاب بن گئی اس میں سے کیا تھے ناخن والے جانور بھی تھے وہ والے اور دائے اور بکری کی چربی بھی تھی سوائے اس کے جو اس کی پیٹ پر لگی ہو یا ان کی آنٹوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ لگی ہو باقی ساری چربی جو ہے نا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم تم چربی کو پگلا کے اس کے اندر جو ہے وہ کھانے بھی پکائی جاتی ہیں آہ خاص تو ابھی جو بہت زر ڈیلہ کے ہیں مسلمان ماں پر اس طرح سے کھانے پکاتی ہیں تو آہ ان کے لیے باقی ساری چربی جو ہے وہ حرام ہو گئی تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ ان کی سرکشی کی سزا میں ہم نے ایسا پردبست کر دیا کہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ اب حرامی ہو گئی تھی اور ہم یقیناً سچے ہیں تو آہ یہی بات جو تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کہ جب مسلمانوں نے بھی جب آج کل جو ہے وہ جب یہ کام شروع کر دیا ہے کہ فلانی چیز ہے وہ حلال ہے اور فلانی چیز حرام ہے تو پھر ایسے علماء پیدا ہونے شروع ہو گئے جنہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہاں یہ فلانی چیز حرام ہی ہے تو پھر جو ہے زندگی جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو گئی اب اگر وہ آپ کو جھٹ لائیں تو آپ کہہ دے تمہارا رب بسیر احمد والا ہے یعنی وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹ لائیں کہ جو ہے نا وہ آہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے ساتھ کو بحث مباحثے میں نہ پڑھیں اور ان سے فرما دیں کہ بھائی جو ہے نا تمہارا رب جو ہے وہ بسیر احمد والا ہے تم پر وہ فوری طور پر عذاب نہیں لاتا اگر جو ہے وہ فوری طور پر فیصلہ چکا دیا جائے تو جو ہے وہ تم لوگ تو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاؤ تو اس لیے اس کی رحمت بسی ہے اور مجرموں پر سے اس کے عذاب کو نہیں پھیر آ جا سکتا لیکن جو ہے وہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ پھر مجرموں کو سزا بھی دے دیتا ہے تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ بحث مباحثے ملجنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے وہ جو لوگ آپ کے ساتھ خام خام میں بحث مباحثے میں پڑھنا چاہیں اور آپ ان کو اس طرح کا جواب دیں اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ذکر گزرا ہے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے وہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ اسرائیل نہیں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر اپنے اوپر حرام کر لی تھی تم کہتے ہو کہ وہ حرام ہی ہے تو دکھاؤ تورات اگر جو ہے اس میں یہ لکھا ہے یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں آیا تھا اس وقت جس نے دکھایا ہوگا جناب دیکھیں یہ تورات میں تو یہ لکھا آج کی تورات اگر آپ پھولیں نا اول ڈیسٹرمنٹ تو اس میں آپ کو ملے گا کہ جناب جو ہے وہ یہ چیزیں فلانی فلانی چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں جو میں نے بتایا ہوں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ یا اونٹ کا دور حرام ہے اور گوشت حرام ہے اور اس طرح کی چیزیں لیکن جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ساری چینجز آنی شروع ہوئی ہیں اور جو یہ میں ذکر کر رہا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو تورات پائی جاتی تھی اس کے اندر جو ہے یہ باتیں نہیں تھی یہ اس کے بھی بعد آئی ہے جو انہوں نے اب جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے ورنہ وہ زمانے میں لے آتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ لکھی ہوئی ہے لیکن وہ نہیں کوئی لے کر آیا جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اور ہم کسی چیز کو حرام نہیں دھراتے یہ ایک پرانی آہ سوچ جو ہے نا وہ ہر زمانے میں رہی ہے جو کہ نافرمان لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم اگر جو ہے وہ غلط رسلے پر چل رہے ہیں نا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں ایسا چاہا تھا تو جو ہے وہ وہ انہوں نے کہا کہ جی جو جو شرک کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور ہم کسی بھی چیز کو حرام نہ ٹھراتے لیکن چونکہ جو ہے وہ ہم نے یہ سب کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح ہے تو آہ یہ اس کی ڈیٹیل ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی مشیط ہے ایک اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ نہیں ہے کہ لوگ شرک کریں لیکن جو ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی فرشتہ آگے سے روکتا نہیں ہے کیونکہ دنیا کے نظام اس طرح سے ڈیفائنڈ ہے تو آہ جو بھی جو ہے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا الزام اللہ تعالیٰ پہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ چونکہ جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے اور مجھے کسی فرشتے نے آکے نہیں روکا یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرا ہاتھ شل نہیں کر دیا تو اس کا مطلب اگر یہ ہے اس کی مرضی شامل ہے اس کے اندر اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے حضاب کو مزاج چکھ لیا یعنی آہ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس میں لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی اور آہ جھٹلائیں آہ انبیاء کرام کی باتیں اور پھر جو ہے وہ ان کے پر حضاب آگیا تو یہ عضاب جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہے وہ آہ جو آہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں جو ہے وہ اصل میں نا پسند تھی لیکن جو ہے جونکہ اس نے نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ آہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک موقع دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں تک کر سکتے ہو کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو محض اندازے لگاتے ہو یعنی جو ہے وہ تمہاری زندگی گمان کی پیروی اور اندازوں میں چل رہی ہے تمہیں سوچنا چاہیے ہے کہ تمہارے پاس اپنے ان ان دعویوں کا کوئی 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 علمی دلیل نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک وقت ہے جس میں جو ہے وہ آہ تم اپنے ان گمانوں کی وجہ سے پھانس جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کامل حجد تو اللہ کے پاس ہی ہے یعنی جو آہ کامل حجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے آہ ہر طرح سے جو ہے وہ آہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے بتا دیا ہے لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا لیکن جو ہے وہ اگر وہ چاہتا تو ساری لوگی مسلمان ہو جاتے لیکن جو ہے وہ آہ ایسے وہ نہیں کیا اصل میں کافر جو ہے نا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں زبادستی مسلمان بنا دیتا تو چونکہ اس نے نہیں بنایا ہے اس لیے جو ہے نا ہم حق بھی ہیں لیکن جو ہے یہ دلیل بالکل اُلٹ ان کے اوپر بھی پڑتی تھی کہ جو ہے اگر ایسے تھا تو جو مسلمان ہو گئے تھے تو اگر یعنی کافر جو ہے وہ ٹھیک تھے اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا ان کا کفر یا ان کا شرک تو پھر جو مسلمان ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زبادستی روکتے تو وہ بھی نہیں روک رہا تو پھر جو ہے وہ سسٹم اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح کہ وہ جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام دیا ہے یہ جن کا ذکر جو ہے وہ اس سے پہلے گزرا ہے پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بیٹھیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجے گا یعنی یہ جو گواہی مانگی لئی ہے وہ اس لیے نہیں مانگی لئی کہ اگر یہ جو ہے وہ گواہی نہ دیں تو پھر مسلمان بھی کہیں کہ اچھا بھئی تو ہم بھی جو اہنا اپنی بات سے پھر جاتے ہیں صرف یہ کہ جو آہ بات کو سمجھتے ہیں جن میں تھوڑی عقل ہے وہ آہ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ گواہی تو اس چیز کی دی جاتی ہے جس کے بارے میں علموں گواہی اس بات کی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے سنا تھا تو یہ گواہی ہو گئی ہے گواہی تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے یا جو ہے یہ میں نے کہیں پہ پڑھا ہے یا جو ہے یہ بات میرے سامنے ہوئی ہے تو یہ گواہی ہے اگر کوئی ایسا ہٹ درم آ جائے کہ جو جھوٹی گواہی دے بیٹھے تو آپ اس کے مسلمانوں کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہ بھی گواہی دے بیٹھے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھراتے ہیں آپ ان کی خواہشوں کی پیربین نہ کیجئے گا یہ جو آہ یعنی وہ لوگ جن کی قولٹیز بتائی گئی ہیں جو لوگ اللہ تعالی کی آیات کو جھپلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھراتے ہیں تو تینوں یعنی اس میں کفر بھی شامل ہے اور اس میں شرک بھی شامل ہے تو ایسے لوگوں کی خواہشوں کی پیربین نہ کیجئے گا یہ آیت نمبر ایک سو پچاس ہے یہاں تک انہیں پڑھا ہے تو اب ہم جو ہے وہ آگری دفعہ یہاں سے شکل کریں گے موسیقی